اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب تو جناب آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی میں آپ کو ڈیٹیلز یا ٹرانسفورمیشن کا بھی بتاؤں گی اور ساتھ ہی ساتھ کریلون کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گی یہ ہے ہماری پیاری سی موڈل ان کا نام ہے مہرو اور یہ جو آپ ان کی آنکھ کے اردگرد نشان دیکھ رہے ہیں بکول ان کے یہ چاند گرہن کا نشان ہے جو ان کی اس کی جو سیاہی تھی وہ ان کی آنکھ کے اندر بھی تھی اور یہ جو کلاس ہے نا یہ پرسنل کلاس ہے پرسنل کلاس جو ہوتی ہے وہ جو بیوٹیشنز ہیں نا ان کے لیے ہوتی ہے جو پانچ پانچ دس دس پندرہ پندرہ سال سے کام کر رہی ہیں اور ان کو پھر بھی لگتا ہے کہ نہیں ہمیں ابھی بھی جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ اتنا سیدھا نہیں ہے یا ہم ٹرانسفرمیشن نہیں کر سکتے یا پھر ہم چہرے کے داغ دبوں کو پروپرلی چھپا نہیں پاتے بیس اچھی نہیں بنا پاتے کچھ ان کی وہ ہوتی ہیں مسٹیکس جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلیر کرنی ہے لیکن آپ کے پاس آکی کرنی ہے تو یہ چیز ہوتی ہے یہ بیوٹیشنز کے لیے پرسنل کلاس ہے اور اس کی فیس بھی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس دن اپنی ساری بوکنگز کینسل کرنی ہوتی ہے موڈلز کو بلانا ہوتا ہے اور سپیشل کلاس دینی ہوتی ہے کلاس لینی ہوتی ہے آئیس کے اوپر جو ہے میں نے آئی بیس لگا لی تھی اور ریواج کا پرائیمر جو میں نے لگایا نا یار وہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ انیس بیس فرق ڈالتا ہے پرائیمر کوئی خاص نہیں ہوتا ضروری نہیں ہوتا ان کے اتنے پورز نہیں تھے لیکن ہلکے بھلکے تھے بی بی اے کا پیلٹ یوز کر رہی ہیں اس میں سے میں نے لائٹ سا براؤن شیئر نکال کے اس کی کریز بنائی اچھا میں ہالو آئیس بناوں گی اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کٹ کریز کے ساتھ وہ کیسی بنتی ہیں مطلب اب میں تین چار جو میک اپ ہیں ہالو آئیس پہ آپ کو شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ اب ڈاک براؤن کلر لے کے میں نے فلیٹ برش کے ساتھ جو ہے ایک لائن لگا لی ہے اور باقی فلفی برش لے کے اس کے ساتھ پوری ہم جو ہے ایک ڈی کریئٹ کر لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ میں سکھا رہی تھی میک اب آپ کو پتہ ایک سکھانے میں اور ایک کر کے دکھانے میں اور فرق ہوتا ہے تو زہی سی بات ہے میں فردوس کو سکھا رہی تھی فردوس سلیم جو ہے آم نام لینا پڑ مجھے آپ بھی ہنٹی نہیں کہہ سکتی زہی سی بات ہے اس ٹائم وہ میری سٹورنٹ تھی تو فردوس سلیم جنہوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا شاید پہلا ایکسپرینس تھا کہ میں نے فرس ٹائم میں ہی ٹیسٹ لے کے کلاس دے کے کسی کو سیٹیفکیٹ دیا ہے مطلب ماشاءاللہ اتنا اچھا ان کا خود کا کام تھا اور بس صرف یہ تھا کہ ایک آنکھ پہ میں نے میک اپ کیا تھا اور ایک پہ انہوں نے کیا تھا اور بلکل بھی نہیں پہچان میں آرہا تھا کہ مطلب کسی اور کا ہاتھ ہے اور یہاں جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ اب میں موڈل پہ کچھ اور ان کو کر کے دکھاؤں تو موڈل پہ پھر میں نے یہ والا میک اپ کیا اچھا آج جو ہے ہم وہ سلور کلر نہیں لگا رہے آج میں نے ڈل گولڈ کلر جو ہوتا ہے ایم جے میراکی کا میں نے یوز کیا ہے انٹرفیرنس شیڈ یہاں جو ہے اورنج کلر کی سٹک ہے کاشیز کی اس کو میں یوز کر رہی ہوں دیکھیں جو چیز میری ختم ہو جاتی ہے پھر میں اگلی شروع کر لیتی ہوں پہلے ایم جے میراکی کا کنسیلر یوز کیا کرتی تھی جب ایک چیز ختم ہو گئی ہے تو دوسری پڑھی ہوئی ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس فالتو چیز پڑھی ہوتی ہے تو پھر ریزائی سی بات ہے آپ نے وہی یوز کرنی ہے تو یہاں جو ہے ان کو صرف میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ نے کریمی کنسیلر کیسے لگانا ہے کیونکہ پرو کا کنسیلر ہر کو ہی لگا لیتا ہے اس کو اتنا بلینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو ہمارے پاس ٹک فاؤنڈیشن میں کریم کنسیلر ہوتا ہے اس کو لگانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس کو آپ نے بھر کے نہیں لگانا آپ نے میری سائیڈ دیکھی ہے میں نے بھر کے نہیں لیا بلکل آپ نے فنگر سے ڈیپ ڈیپ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کنسیلر کے ساتھ ہی سارا بلینڈ ہو جائے اس کے بعد آپ نے بیوٹی جو ڈیم بیوٹی بلینڈر ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو اچھے سے سٹیبل کر کے پانچ چھ منٹ کے لیے چھوڑ دینا اور جب بھی سٹک آپ ڈائریکٹ کسی کے موہ پر لگاتے ہیں تو دوبارہ لگانے کے لیے سٹک کے اوپر سے اس کو اچھے سے ٹیشو سے ساف کر لیا کریں تاکہ اتنا پرادکٹ اتر جائے ٹھیک ہے یہاں ایف ایس پورٹی فائف پہلے میں نے لگایا اور اس کے اندر ہی جو ہے میں لائٹ شیٹ کو مکس کروں گی ہم نے بہت زیادہ جس کو بولتے ہیں نا جیسے ہم نے صاحبہ کی ایکسٹرا فیر ٹرانسفرمیشن کی تھی میں وہ والی ٹرانسفرمیشن نہیں کر رہی ایکسٹرا فیر نہیں اصل میں میں چاہ رہی تھی کہ آج ہم ڈاک میک اپ کریں پھر دوست بھی کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے آپ وہ والی ٹرانسفرمیشن کر لیں لیکن ہماری موڈل صاحبہ جو ہیں یہ ماشاءاللہ سے کسور کنگن پور سے آئی تھی اور انہوں نے کہا نہیں میں نے تو فیر والی ہی کروانی ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں چینج ہو کے کیسی لگوں گی آپ ایسے کر دینا کہ جب میں شیشہ دیکھوں تو میرا موں کھلے کا کھلا رہے جائے اچھا سٹک کے اوپر جو ہے میں نے ریولون کی فاؤنڈیشن اور ساتھ مسرک مصباح کی فاؤنڈیشن کو مکس کر کے لگایا ہے اب آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اوپر ایسٹی لگا لیں گیبرینی لگا لیں فلان فلان لگا لیں تو ان کا میں نے سب کا لگا لگا کے دیکھا ہے اور جو کہہ رہے تھے فراسلون والی گیبرینی لگاتی ہے میں نے وہ بھی کر کے دیکھا ہے تو میری پیاری بہنوں وہ جو ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد سٹک اور فاؤنڈیشن ان کا آپس میں صحیح کمبینیشن نہیں ہوتا وہ سب بیکار ہو جاتی ہے نا مطلب ساری بیس آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو یہاں جو ہے آپ نے صرف اور صرف مسرک مصباح کی اس کے اندر ایڈ کرنی ہے پاکستان والوں کے لیے بتا رہی ہوں انڈیا والے جو ہیں وہ اس میں میک ہدا بیوٹی فٹ می بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر پاکستان میں آپ لوگوں کے پاس اریجنل فٹ می ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو جیسے ریبنون ہمارے پاس ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو کمپیکٹ پاوڈر جو ہے وہ میں مس روز کا ون اور تھری مکس کر کے لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ فیر نہیں چاہیے تھی مجھے میڈیم ٹو فیر چاہیے تھی کمپیکٹ پاوڈر کو آپ نے اچھے سے لگا لینا ٹھیک ہے اس کے بعد جہاں پہ میں بیلڈی گلیم کا براو فیلر یوز کر رہی ہوں اور اس کو جو ہے آپ اس لیے میں یوز کرتی ہوں تاکہ بعد میں میں اس کو جب یہ ڈرائے ہو جاتا ہے نا پھر جب ہم سپولی کی مدد سے اس کو برش کرتے ہیں بالوں کو تو بڑا اچھا سا یعنی کہ جنون سا جو نیچرل ہمارے شیڈ ہوتا ہے وہ آتا ہے نہ کالا نہ براؤن یہ وہ ٹھیک ہے اچھا باقی جو پاوڈر تھا اس کو ڈسٹ آف کر لیا یہاں جو ہے فلورنس پیلٹ نائٹ کوین پیلٹ سے جو ہے میں وہ کنٹور کر رہی ہوں اس سے کیا ہے کہ ان کے ماشاءاللہ فیچرز اتنے پیارے تھے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں نے کچھ بھی کنٹور نہیں کیا صرف جو لائن کو ہلکا سا کنٹور کیا ہے اور یہاں بلش جو ہے وہ میں ہدا بیوٹی کے منی پیلٹ معاف اس کا جو شیڈ ہے وہ معاف ہے وہ اس سے میں کر رہی ہوں اور بلش لگانے کے بعد جو تھانا مجھے محروو کی جو وہ فیس کٹ تھا وہ اتنا پیارا لگا کہ ہم بچپن میں جو باربی ڈالز خریدتے تھے نا تو سیم ایسی ان کے لکھ ہوتی تھی تو میں نے اس لیے جو ہے پھر میں نے بلش زیادہ لگایا کیونکہ میں بلکل اس کی وہ باربی لکھ دیکھنا چاہی تھی یہاں میں ویگور کا بلش پلس ہائی لائٹر لگا رہی ہوں ان کو ٹھیک ہے تو یہ جو لکھ ہے نا آپ لوگ جو انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں وہ فیلٹر کے ساتھ ہوتی ہے لیکن یہاں جو ہے بلش پلس ہائی لائٹر سب کچھ لگا کے میں آپ کو جنون لکھ دکھا رہی ہوں اس طرح کی اب جو ہے پرل شیڈ اور دوسرا شیمپین شیڈ دونوں مکس کر کے میں ہائی لائٹر لگا کے ان کی جو چکس ہیں بون چکس بون ان کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ جو ہے وہ پورا شائنی شائنی باربی ڈول ٹائپ لکھ آئے اور مجھے ان کے فیس کٹ کو بس بلش لگانے ہائی لائٹر لگانے کے بعد جو مجھے مطلب خوشی ہو رہی تھی نا اور میں بیان نہیں کر سکتی مجھے کتنی پیاری لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے یہاں جو ہے جو اوپر ہم نے شیڈ لگایا وہی شیڈ میں نیچے لگا رہی ہوں اور یہاں ہم نے سمپل لائن کھینچنی ہے لائنر کی اس کے بعد جو ہے لیش گلو لگائی ہے میں نے ایم جے میراکی کی اور اس کے اوپر ہم نے لیشز لگا دی ہیں جناب ٹھیک ہے لیشز آپ کے پاس جو آپ کو ملتی ہیں ضروری نہیں آپ لوگ بس کہتے ہیں کہ آپ جو یوز کریں ہم نے وہی یوز کرنا ہے ایسا نہیں ہوتا میرے شہزادی بہنوں کچھ بھی لے لیا کرو ٹرائے کیا کرو نئی نئی چیزیں لے کے لیکن بس پیسے نہ زائع کیا کرو مجھے دکھ ہوتا ہے جب پیسے زائع ہوتے ہیں بیوٹی فائب آمنا کی لپ گلوز ہے لیکن یہ اندر لپ سٹک ہے ٹھیک ہے لپ گلوز والا سسٹم نہیں ہے اس کا یہ لپ سٹک ہوتی ہے تو اس کا جو ہے یہ پہلے میں نے نائن شیڈ لگایا ہے اس کے بعد میں زیرو سکس لگاؤں گی یہ زیرو سکس اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ڈریس کا کلر ہے نا وہ والا کلر ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں کلیزونا کا جو ہے میں نے تھوڑا سا اورنج والا شیڈ مکس کیا تاکہ پروپر ہمارے پاس جو ڈریس والا میں چاری تھی نا کھلا کھلا سا ریڈ وہ والا ریڈ کلر آئے کیونکہ جو پہلے میں نے ریڈ لپ سٹکس لگائی ہوئی ہے وہ اتنی کھلی کھلی نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیڈ کتنا ماشاءاللہ پیارا کھلا کھلا لگ رہا ہے اچھا مسکارا جو ہے کلر آف جٹی کا یوز کیا ہے اور آنکھوں کے اوپر یہ جو اب میں لگا رہی ہوں یہ کاشیز کا بلیک تھا اندر کاشیز کا ہم نے وائٹ لگایا ہے جولری پہنا دی ہے اور اس کے بعد جو مطلب محرو کی لک تھی نا مجھے تو اتنی پسند آئی ہے نا پلیز آپ لوگ لائک کر دیا کریں کمنٹس اتنی زیادہ ہوتے ہیں اور لائکس ہوتی نہیں مطلب سارے کمنٹ کر رہے ہیں لائک کرنا بھول جاتے ہیں ویڈیو کو لائک کیا کریں داکہ مجھے پتا چلے آپ لوگ مجھے کتنا پیار کرتے ہیں کمنٹ سے تو مجھے پتا چلتا ہی ہے کہ آپ لوگ میرے لئے اتنی دعائی کرتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں اور جو ہے نا لائک کرنے سے بھی آپ کی محبت کا پتا چلتا ہے تو یہ ان کی فائنل لک تھی اور ہیر سٹیل جو ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائم میں بہت تھک جاتی ہوں تو ہیر سٹیل ہم رود ہو کے بس کسی طریقے سے میں بنا لیتی ہوں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی بہن آپ کے ساتھ سارے ہیر سٹیل شیئر کرے گی اور یہ جو آگے کا پف ایک بہننے کا تھا آپ کیسے بناتی ہیں اس پر کیا لگاتی ہیں میں کچھ بھی نہیں لگاتی سیمپل اس کو سٹریٹ کر کے ہاتھ سے فولڈ کر دیتی ہوں اور یہ والا جو ہے پف بن جاتا ہے یہ والا ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ فیس تھوڑا چھوٹا لگے بڑا فیس ہے تو ٹھیک ہے ڈوبٹا سٹ کر لیں گے اور یہاں ہماری کلاس جو تھی وہ ڈن ہو گئی فینش ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو بھی مکمل ہو گئی تھی اور ماشاءاللہ محروب بہت 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 تیاری لگ رہی تھی اور مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اور پھر دوست سلیم کو جو ہے وہ اسی کلاس میں میں نے فرسٹ کلاس میں سیٹیفکیٹ اس لیے دے دیا تھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اچھا کام کر کے دکھایا تھا نا کہ میں بڑی حیران تھی کہ مطلب میں نے ایک آنک پہ میک اپ کیا تھا اور دوسری پہ سیم ایزارٹیز انہوں نے اپنا اپنی بیٹی پہ کر کے مجھے دکھایا تھا اور یہ خوبصورت سا جو ڈریس و جولی ہے یہ وسیم بھائی کی طرف سے ہمیں سپانسر کی گئی ہے ان کے پاس بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہوتے ہیں اور جیسے وہ ڈریسز بھیجتے ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ اس سے بھی زیادہ اچھا جو ہے میک اپ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ